شیطت بائی میرہ بھائیات اپیسوڈ 24 وہ گاڑی پاک کر کے ابھی گیٹ کی جانب آیا ہی تھا جب اس کے موبائل کی گھنٹی بچنے لگی منصب نے قدموں کی رفتار سست کرتے ہوئے جینز کی جیب سے موبائل نکال کر نظروں کے سامنے کیا سکرین پر جگ مگا تھا وقار عالم شاہ کا نمبر اسے بہت کچھ پاور کروا کیا تھا اس نے کال ریسیف کر کے فون کان سے رگا لیا آسلام علیکم بابا سرکار اس نے انہیں سلام کیا لیکن وہ اس پر سلامتی بھیجنے کے موڈ میں نہیں تھے تم کس سے پوچھ کر کراچی گئے ہو اس دنیا میں تمہارا کوئی بڑا چھوٹا ہے یا تم خود اپنے باپ بنے ہوئے ہو اس کے سلام کے جواب میں وقار عالم شاہ کی دھارتی ہوئی آواز فون کے سپیکر سے اُبری تھی منصب کی پیشانی پر بل پڑ گئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے لگا کہ کہیں بھی آنے جانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے بابا اس نے کافی سنجید کی سے انہیں چواب دیا میں کسی نہیں تمہارا باپ ہوں وہ اس پر چیخے اگر میرے باپ نے مجھ پر کہیں آنے جانے کے معاملے میں کبھی پابندی لگائی ہوتی تو یقیناً میں اس مرتبہ بھی آپ سے پوچھ کرنا تھا منصب نے اس پار قدر نرم لہشے میں انہیں چواب دیا اگر تم مجھ سے پوچھتے تو تم اس وقت وہاں نہ ہوتے وہ گر رائے منصب کے چہرے پر ناغوار سے تاثر اُبرنے لگے لیکن وہ اس پر سامنے ہوتے تو دیکھتے مجھے اتنا بے اعتبار نہ کرے خود پر ضبط کرتا وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا تم قابل اعتبار ہو ہی نہیں فوراں واپس آؤ وہ اس پر گرجے تھے میں مجرم ہوں لیکن لڑکی نہیں ہوں جس کے قدموں میں بے اعتباری کی زنجید پہنا کر آپ حویلی کی چار دیواری میں قید کرنا چاہتے ہیں اب میں ویکنڈ پر ہی واپس آؤں گا اپنا گصہ دبائے وہ ہنوز اسی لہچے میں بولا تھا لفظوں کی سختی نے دوسری جانب وجود بکار علم شاہ کو سیخ پا کر ڈالا تم میرا ضبط آزمارے ہو منصب وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولے اور آپ میری برداشت آزمارے ہیں بابا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پھر سے آپ کی بھتیجی کو نقصان پہنچاؤں گا تو آپ بے شک پہلے کی طرح اس کے ارد گرد پہرے بٹھا لیں یا میرے پیچھے پولیس لگوا دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب کہہ چکا ہوں کہ کچھ غلط نہیں کروں گا تو آپ بلے ہی یقین نہ کریں لیکن کم از کم میرے الفاظ کو عزمہ کر دیکھ لیں انہی سمجھانے والے انداز میں وہ کافی ضبط سے گویا ہوا تھا دوسری جانب وہ پل بھر کو خموش ہو گئے اگر اب مجھے ولید سے تمہاری کوئی شکایت پلی تو میں تمہیں زمین میں زندہ گار دوں گا وہ اسے حتمی انداز میں دھمکی دے رہے تھے منظور ہے اس نے بے تاثر لہچے میں کہا تو وکار شاہ نے گسے میں رابطہ منتطے کر دیا لب بینچتے ہوئے منظور نے ایک نظر موبائل کی سکرین پر ڈالی پکار عالم شاہ کے اس نہجے اور انداز کا وہ کبھی آدھی نہیں رہا تھا لیکن محرمہ سے اس کی محبت نے اسے اپنے باپ کی محبت سے محروم کر دیا تھا اگر اس لڑکی کی جگہ دنیا کا کوئی اور شخص ہوتا جو وکار شاہ کی اس پہ اعتباری کا باعث بنتا تو وہ اسے صفحہستی سے مٹا دیتا لیکن مقابل تھا بھی تو کون وہ لڑکی جس نے منصب کو منصب عالم شاہ نہ چھوڑا تھا وہ جسے عذیت دینے کے بعد وہ خود عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا ہاں وہ ہی جس کی چاہنے اسے اللہ سے ملا دیا تھا وہ اس لڑکی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا تھا کبھی نہیں وہ تو ایسی ساہرہ تھی جس نے منصب عالم شاہ کو محبت کے معینی سے واقف کروا دیا تھا جس کی لہنجے کی نمی اس کے سماعتوں کو چیر دیتی تھی جس کی آنکھوں کے آنسوں اسے بے چین کر دیا کرتے تھے وہ وہی تھے جسے چھونے کی تمنہ نے اسے عاشق بنا ڈالا تھا وہ نہ ملی تو کیا کروگے منصب عالم شاہ اس کے اندر کوئی سرگوشی آنا پوچھ رہا تھا منصب کے دل نے بے اختیار کروٹ لی وہ تو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے اس کے دماغ نے اسے باور کروایا ہاں تو رخصتی تو ابھی نہیں ہوئی نا تم چاہو تو ابھی بہت کچھ کر سکتے ہو اس کے اندر دور کہیں دبی شیطانیت کی راخ نے اس کے دل میں چنگھاری سی بڑھکائی تھی منصب کو فضاء میں اکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی دم گھٹنے لگا تھا سمد کا تائین کیے بنا وہ تیز رفتاری سے چلنے لگا وہ یہاں سبحانی سے ملنے آیا تھا لیکن اب اپنے آنے کا مقصد دول چکا تھا باقیوں کی چھوڑوں مون کیا تم ایک بار پھر اسے بے عزت کروگے اس کے ضمیر نے اس کی سماعتوں کو ایک تلخ سوال سے نوازا تھا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے شیطانیت دل کی آرزوں کو چھوٹی اسے بے کل کرنے لگی دل کی مت سنو یہ تمہیں بہکا دے گا میری بات سنو مون کیا تم توبہ کا در بند کر لینا چاہتے ہو اگر تم اسے زبردستی حاصل کر بھی لو تب بھی بے سکون ہی رہو گے اس کے اندر کسی نے اسے سمجھایا تھا سکون صرف اللہ کے ساتھ میں ہے جس طریقے سے تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے بعد تم اسے اسے تو پاہ رہو گے لیکن اللہ کو خود ہوگے اللہ کو گما بیٹھے تو پھر مرتے دم تک تمہیں سکون نصیب نہیں ہوگا سو سلمون اللہ یا پھر اس کے شعور نے بڑی صفاقی سے اس حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا اس آزمائش پر انتخاب نے اس کی روح کو لرزا ڈالا تھا سورج کی تیز روشنی میں اندھا دھن چلتا پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے سلمائی آنکھوں میں سرکھی سی اتر آئی تھی اگر وہ پہلے والا منصب عالمشاہ ہوتا تو یقیناً اس کا شعور اسے اس آزمائش میں مفتلا ہی نہ کرتا وہ بلا تردد جائز لاجائز کا فرق کیے وغیر محرمہ کو اپنے پاس قید کر لیتا لیکن اب اس کے اندر کوئی رونے لگا چلانے لگا ماتم سے ہونے لگے آوازیں بڑھنے لگیں وہ جیسے جیسے چل رہا تھا وہ آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھی اچانک اسے احساس ہوا صرف اس کے اندر ہی نہیں اس کے باہر بھی کوئی رو رہا ہے اور وہ آواز مردانہ نہیں تھی منصب کچھ ہوش میں آیا بلکہ جب کاتے ہوئے اطراف میں دیکھا یلیورسٹی کا پارکنگ ایریا وہ کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا سامنے ہی ایک سنسان سے امارت کھڑی تھی آوازیں وہی سے آ رہی تھی ایک نظر گردو اطراف پر ڈال کر وہ اس طرف بڑھا برامدے سے آگے ہی ایک بڑا سا گیٹ بند تھا اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی لڑکی ہال روم میں بند ہے کوئی ہے آسو میں بھیگی لرستی ہوئی کمزور سی آواز چانے کیوں اس کے دل کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی منصب سرک سے اس چانے بھاگا دروازے پر اندر سے مدم سے دستک ہو رہی تھی شاید دوسری چانے موجود وجود ہی مت ہار چکا تھا اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا نتیجہ تن وہ اسی پر آگیری اس کے نازک وجود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے منصب نے اسے سیدھا کیا اس چانے دیکھنے پر جو چہرہ اسے نظر آیا تھا اس نے منصب عالم شاہ کو پتھر کر دیا تھا اس محرمہ کی بند ہوتی بھیگی آنکھوں میں اپنا مدم سا عکس نظر آیا ماہی منصب کے لب دیرے سے ہلے سرمئی آنکھیں اس کے چہرے پر جم سی گئی پلکیں ساکیت تھی دل کے دھڑکنڈک سی گئی تھی منصب کو اپنی تاریخ زندگی میں ایک عرصے بعد روشنی کی کرن ابرتی محسوس ہوئی وہ ہوش و کھرت سے بگانہ ہوتی اس کے بازووں میں جھول گئی اسے یوں حواظ کماتے دیکھ وہ ہوش میں آیا تھا ماہی ماہی آنکھیں گولو اسے لیے وہیں گرد علوت زمین پر بیٹھتے ہوئے وہ بے تابانہ بولا تھا وہ بے حیث و حرکت اس کے حسار میں پڑی تھی وہ ہاں وہ ہی جس کی یادوں سے لڑتا وہ کچھ دیر پہلے پاگل ہو رہا تھا اسے بہوں میں بھرتا وہ تیزی سے اس امارت سے نکلا تھا اطراف میں بے تابانہ نگاہ دوڑائی تھی نگاہ سے کافی دور اسے ایک سنگی بینچ نظر آیا تھا مہرمہ کی جانب بے چین نگاہوں سے دیکھتا وہ اس جانب تقریباً بھاگنے والے انداز میں بڑھا تھا ماہی پلیز آنکھے کھولو اس کی بند پلکوں کو تکتا وہ بے قرار لہچے میں بولا مدد کے لئے وہ آس پاس ہنوز کسی کو تلاش کر رہا تھا لیکن یونیورسٹی کا وہ حصہ پارکنگ ایریا کی بیک سائٹ پر تھا اور اس وقت وہاں دور دور تک کسی زیروح کا نامنشان نہیں تھا اگر وہ یہاں نہ آتا تو سوچ کر ہی اسے وحشت ہو رہی تھی سنگی بیند سے ابھی کچھ فاصلہ ہی باقی تھا دب اسے اس سڑک کے دائیں جانب سے سبزے کے درمیان بنی پتھریلی روش سے وہ اپنے دوستوں کے سنگ ہاتھ پر ہاتھ مارتا کسی بات پر کہہ کہاں لگاتے ہوئے وہاں آتا دکھائی دیا قریب آتے سبحانی کی نظر بھی اس پہ پڑی تھی اس کے بازووں میں ایک نازک وجود دیکھتا وہ سرد سے اس کے جانب آیا مہرمہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری شوکی ہوا ہوئی تھی بھائی آپ یہاں کیسے اور یہ اس کے بات پوری کرنے سے پہلے ہی منصب چیخا تھا پانی لاؤ جلدی پانی لاؤ مہرمہ کو سنگی بینچ پر احتیاط سے لٹاتا وہ چلایا تو معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتا سبحانی الٹے پیروں واپس بھاگا اس کے تین دوست جن میں ایک لڑکی بھی شامل تھی اب خورامہ خورامہ چلتے اسی جانب آگئے آنکھوں میں تجسس لیے وہ تینوں کبھی آپس میں ایک دوسرے کو تو کبھی منصب کو تک رہے تھے جس کی حالت اس پل قابلے گور تھی جو کبھی مہرمہ کی گردن تو کبھی کلائی پر اس کی نبسٹ ٹول رہا تھا یار آنکھیں گو لو اس کا رکسار تپ تپاتا وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا دو منٹ سے بھی کم کے وقفے میں سبحانی ہاتھ میں پانی کی بوتن لیے وہاں واپس آگیا تھا یہ ہے کون آئیزہ نامی اس پیشنیبل سی لڑکی نے ساتھ کھڑے لڑکے سے پوچھا میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس نے لاپروہی سے کندے اچھ گئے یہ شاید سبحانی کا فرس نمبر والا بڑا بھائی ہے جو لندن میں تھا گور سے دیکھو سبحانی سے شکل مل رہی ہے تیسرے نے سرگوشیانہ اپنی رائے کا اس کے بارے میں اظہار کیا جو آس پاس سے بے بہرا مہرمہ کے چہرے پر پانی کچھنٹے مار رہا تھا دو سے تین دفعہ کی کوششوں میں وہ کھانستے ہوئے تھوڑی سیدھی ہوئی تھی منظب نے فوراً اس کے لبوں سے وہ تل کا موں لگایا تھا نیم واہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے مہرمہ نے چند گونٹ پڑے تھے آنکھوں میں تفکر لیے وہ اسی کی جانب تک رہا تھا گردن پر رنگ تا ٹیٹو اس کے سینے کی طرف جاتے ہوئے شرٹ کے اوپنی بٹن بند ہونے کے بائیس چھپا ہوا تھا لیکن سبانی کے دوستوں کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا لڑکی کی آنکھوں میں اسے تائش اتر آئی تھی ہوتھ ہے اس نے دو لفظی تفسرہ کیا تو ان دونوں لڑکوں نے اس کے جانب دیکھا تم سے بہت بڑا ہے ایک نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ برا منائے بغیر مسکر آئی جس کے لیے وہ پاگل ہو رہا ہے وہ بھی میری ہی ایج کی لگ رہی ہے آئیزہ نے کافی بے باقی سے جواب دیا جبکہ ان تینوں کی بے راگ باتوں سے انجان سبحانی کے اندر خطرے کی گھنٹی بچ چکی تھی کیونکہ منصب کی حالت انسان تو کیا آس پاس کھڑے پیڑ پودوں کو بھی گواہی دے رہی تھی کہ مقابل پری پیکر اس کے لیے کیا مائنی رکھتا تھا رکھتی تھی تم ٹھیک ہو مہرما کو آنکھیں کھولتے دیکھ منصب نے نرمی سے پوچھا اس سے نظریں ملتے ہی مہرما کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اس کا بوتل والا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ایک جھٹکے سے وسیدھی ہو کے بیٹھی تو تم تم واپس کا بھائے اس کی لرستی آواز کسی چیخ سے کم نہ تھی یوں اچانک پیچھے ہونے سے بینچ کی خردری پوشت اس کے سر پر لگی تھی مہرما سے پہلے منصب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا جسے اس نے نفرت سے جھٹک دیا کیوں خود کو حلکان کر رہی ہو اس کے جانے دیکھتا وہ سنجید کی سے بولا تم مجھ سے دور رہو سمجھے تم اسے پیچھے دکیل تھی وہ بیند سے اترتے ہوئے چلائی سبحانی سمیت اس کے دوست بھی اس نازک جان کی حمد دیکھ رہے تھے جو اس شاندار مرد کو اپنے لہچے سے ہی قتل کر دینے کے در پر تھی ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں اس کے قریب ہوتا وہ ارتجایا گویا ہوا نفی مصر ہلاتی مہرمہ کی نظر اچانک سبحانی پر پڑی تھی سبحانی ہچکچایا میں آپ کی مدد کے لیے ہی آ رہا تھا منصب کی موجود کی کے بائیس ہڑ پڑا تا وہ مہرمہ کو صفائی دینے کی گرس سے گویا ہوا بدلے میں وہ بڑی طرح بڑکی تھی شت اپ انتہائی گھٹیا انسان ہو تم پہلے تم نے دھوکے سے مجھ سے واسٹ لے لی اور پھر وہاں بند بھی کر دیا اگر میں مر جاتی تو تمہارا کیا جاتا ہاں غصے سے سبحانی کی طرف دیکھتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی گلافی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوں بھر آئے تھے اس کے بعد پر منصب نے کچھ حیرت سے سبحانی کی طرف دیکھا اس کا رنگ متغیر ہوا تھا بھائی میں نے تو صرف مزاک منصب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے وضاحت دی تھی اس کے جواز پر منصب نے اپنے لفظ سختی سے بینچ لئے اوہ بھائی سر اسپات میں ہلاتے ہوئے مہرمہ کے لبوں سے لفظ کسی آگ کی طرح نکلے تھے خود میں ہمت جمع کرتی وہ منصب کے مقابل آئی تھی اس کی آنکھوں میں ڈولتے آنسوں کے درمیان تیرتی نفرت میں منصب کے دل پر ضرب لگائی تھی جیسے تم ویسا ہی تمہارا بھائی آوارہ اور گھٹیا ترین منصب کے جانب دیکھ کر بلند آواز میں زہریلے لہجے میں کہتی وہ اسے زلت کی عطاہ گہرائیوں میں دکیل گئی تھی اتنی زلت منصب کو تب محسوس نہیں ہوئی تھی جب اس نے ایک سنسان گلی میں اسے تھپڑ مارا تھا شاید تب بھی نہیں جب کالیج کے حال روم میں کھڑے ہو کر اس نے طلبہ کے مجمع میں اسے دوبارہ تھپڑ مارا تھا حقیقی زلت کا پہاڑ تو آج اس کے سر پر توڑ دیا گیا تھا جب وہ اس کے مقابل کھڑی اسے گھٹیا ترین کہہ رہی تھی اسے اپنا آپ کم تر محسوس ہوا تھا بے حد چھوٹا بلکل بے میں آیا اس لئے نہیں کہ وہ یہ الفاظ پہلی مرتبہ سنڈا تھا بلکہ اس لئے کہ کہنے والی آج اس کے دل میں سب سے اونچی مسنت پر براج مانتے منصب کی آنکھیں پل میں ویران ہوئی تھی وہ کہہ کر رکھی نہیں تھی اپنے بیگ کی تلاش میں واپس اسی امارت کی جانب بھاگی تھی بھائی سبانی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا سختی سے لب بینچ سے کھڑے منصب نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اس کے جانب دیکھا اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا اگلے ہی پل منصب کا ہاتھ بلند ہوا تھا اور سبھانی کے گال پر نشان چھوڑ گیا اس شدید رد عمل پر سبھانی نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے یقینی سے اس کے جانب دیکھا اس پر اس کے دوستوں کی رنگت بھی متضیر ہوئی تھی اس کی وچ واپس کرو وہ پوری قوت سے اس پر دھاڑا تھا لب بھیج کر نظریں جکاتے ہوئے سبھانی نے پلکیں جبکائی تھی وچ واپس کرو سبھانی منصب نے اپنی بات دہرائی اس کے حکم پر سبھانی نے پلٹ کر آئیزہ کی جانب دیکھا جو اپنی مٹھی میں موجود وچ پر گرفت کچھ سخت کر چکی تھی وچ واپس کر دو آئیزہ میں تمہیں دوسری لا دوں گا نظریں جکائے اسے مخاطب کرتا سبھانی بہ مشکل بولا آئیزہ نے دانت پیستے ہوئے جلدی سے ہتھیلی منصب کے سامنے کھول دی وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے وہ گھڑی پہنی نہیں تھی ورنہ وہ شک سے کینن گھڑی پہننے کے جرم میں گھڑی کے ساتھ ساتھ اس کی کلائی بھی توڑ کر لے جاتا بلیک وچ دیکھ کر منصب کی پہشانی پر رگیں اُبھر آئیں جسم میں دوڑتا خون اُبلنے لگا اسے سبھانی پر شدید بسا آیا تھا جس نے انجانے میں مہرمہ سے وہ شید چھیننے کی خطا کی تھی جو منصب عالم شاہ کی جانب سے واحد میراس اس تک منتقل کی گئی تھی دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہارا مو توڑ دوں لیکن فی الحال میرے پاس ایسا کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اس لڑکی کے سامنے اپنے چوڑی ہتھیلے پہلاتے ہوئے منصب نے سبھانی کو سلگتے ہوئے لہچے میں مخاطب کیا تھا اس کا اشارہ سمجھتی آئیزہ نے جلدی سے گھڑی اس کی ہتھیری پہ رختی اسے مٹی میں بینچ کر اس نے ایک ناغوار نظر اس لڑکی کے وجود پر ڈالی پھر اس جانب بڑھا جہاں کچھ دیر پہلے مہرمہ نے قدم بڑھائے تھے تم نے تو کہا تھا کہ واش تم نے خود میرے لئے کھری دی ہے اسے اپنی پشت پر اس لڑکی کے چنگھارتی ہوئی آواز سنائی دی تھی وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھتا چلا گیا کیا بکواس ہے یہ ایسے کیسے بھاگ گئی وہ علیشہ کے فرار ہونے کی خبر سنتے ہی عبدالعزیز چوہان گسے سے پاگل ہوتے دھاڑے تھے ملازمین نظریں جکائے مجرمانہ سے انداز میں ایک جانے کھڑے ہوئے تھے میں نے تو اسے کمرے میں بند کر رکھا تھا اس کا موبائل بھی میرے ہی پاس تھا پگئر کسی مدد کے وہ یہاں سے نہیں باگ سکتی تھی بھائیہ ضرور کسی نے اس کی مدد کی ہے پریشانی سے بے حال ہوتی سندل بے گم سنجید کی سے بولی تھی جس کسی نے بھی اس کی مدد کی ہے میں اس کی کھال ادھیر دوں گا وہ گرائے تھے عبدالعزیز چوہان کا چہرہ اس پل بے تاثر ہو رہا تھا اب اس بات کی خوش لگانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ کیسے اور کس کی مدد سے گئی ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسے کہ اسے واپس کیسے لائے جائے اس کا واپس آنا بے حد ضروری ہے عبدالعزیز چوہان نے کافی سوچ سمجھ کر مدھم آواز میں لبکشائی کی تھی تم تو خاموش ہی رہو نا غفور یہ تمہاری ہی دی ہوئی یہ تمہاری ہی دی ہوئی ڈھیل ہے کہ وہ لڑکی ہماری آنکھوں میں دول جونک کر پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی ہے علیشہ کا گصہ انہوں نے اس کے باپ پر اتارا تھا یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے بایا غفور سائن ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں اس بدبخت کو ڈھوننے کی ضرورت ہے ورنہ وہ خبتی بدر لگاری ہماری جان کو آ جائے گا اور سارنگ کی جان بھی خطرے میں بڑھ جائے گی سندر بیگم نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں حالات کی نزاکت سے اگاہ کیا بہار میں جائے وہ لگاری میں اپنے بیٹے کا بال بھی بھی کا نہیں ہونے دوں گا میں اس کو ٹھوکر مارتے وہ چلائے کہنا آسان ہے لیکن اسے بھاڑ میں بھیج دانا ممکن ہے بھایا ہمیں اب سارنگ کی فکر کرنے کی ضرورت ہے عبدالغفور چوہان نے اس پار کافی بدلے حاضی سے انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا جواباً عبدالعزیز چوہان نے خون آشام نگاہوں سے اپنے بھائی کو گورا جس کے لبوں سے نکلا ایک ایک لفظ سچا تھا اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو یاد دکھنا گفور میں علیشہ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر مانند پھنکارے تھے عبدالغفور چوہان کی آنکھیں پل میں سرک ہوئی تھی میری بیٹی بے کسور تھی پھر بھی میں نے سارنگ کو بچانے کے لیے اسے قربانی کے لیے پیش کیا اب اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئی ہے تو اس میں نہ تو میرا کسور ہے اور نہ ہی اس کا کسور اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے سزا دینے کا سوچیں ہاتھ پشت پر بانتے وہ سخت نیچے میں بولتے اپنے بھائی کے مقابل آئی تھے انہیں عبدالعزیز چوہان کے الفاظ ناگوار گزرے تھے بے گیرت ہو چکے ہو تم تب ہی تمہیں اپنی بیٹی کی بچانی نظر نہیں آ رہی سنا نہیں تھا تم نے کہ سارنگ نے کیا کہا تھا تمہاری بیٹی شمون لگاری کے پوتے کی باہوں کا ہار بنی ہوئی تھی اسی لیے سارنگ نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا اور اگر میرے بیٹے پر یقین نہیں تو اس اس تھپڑک کا یقین تو تمہیں کر لینا چاہیے جس نے جرکے کے درمیان بازیہ الفاظ میں تمہاری بیٹی کی اصلیت ہمارے مو پر ماری تھی آپ اسے باہر ہوتے عبدالعزیز چوہان زہریلے لہچے میں چیخے اس پار عبدالغفور چوہان کے کندوں کا تناؤ کچھ کم ہوا تھا ان کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا خدا کا باستہ ہے آپ دونوں آپس میں لڑنے کی وجہ کوئی حل تلاش کریں لگاری اس وقت ہمارا انتظار کر رہی ہوں گے ہم انہیں کیا جواب دیں گے سندل بیگم نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہم ان سے کچھ وقت مانگیں گے اور پھر علیشہ کو تلاش کر کے اسے ان کے حوالے کریں گے ہاتھوں کی مٹھیاں بینچتے ہوئے وہ مدھم لہچے میں کہتے وہاں سے پلٹے سندل تم ملازمین سے پوچھ پرطال کرو معلوم کرو کہ وہ بے گیرت لڑکی یہاں سے کیسے ورار ہوئی ہے ہمیں اس کے فرار ہونے کا راستہ ملوم ہو گیا تو ہم اس کے ٹھکانے تک بھی پہنچ جائیں گے وہاں سے جاتے جاتے رکھ کر انہوں نے سندل کو مخاطب کیا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلایا اور تم گفور میرے ساتھ آؤ میں تنہا ان بدبختوں بریکٹ لگاریوں کا سامنا نہیں کر سکتا انہوں نے حکمیہ انداز میں سر جھکائے کھڑے عبدالغفور چوہان کو مخاطب کیا پھر وہاں سے نکلتے چلے گئے ان کی تقلید میں انہوں نے تھکے تھکے سے قدم ان کے پیچھے بڑھائے تھے ان دونوں کے چلے جانے کے بعد سندل بیگم نے ایک نظر ہال روم کے کونے میں کتار بنائے کھڑے ملازمین کے جانب دیکھا تب ہی ان کے سماتوں میں عالم کی آواز ادری تھی میں مرحہ سے نکاح کر چکا ہوں انہوں نے اپنے لب سختی سے بھیجے تھے پھر اگلے ہی پل وقار عالم شاہ کو کال ملائی تھی اب وہ ان کے ہوش ٹھکانے پر لگانے کے بعد ہی ملازمین سے پوچھ پرتال کرنے والی تھی اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے وہ پورے اعتماد سے حویلی کی امارت میں داخل ہوا تھا بالی سمیت کئی ملازماؤں نے آنکھیں پھار کر وہ منظر دیکھا تھا جسے دیکھنے کی بابت انہوں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا ان کی نظروں سے گھبراتی وہ عالم کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام کچن سے نکلتی نازیہ بیگم کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ بے اختیاری میں مسکر آئیں صد شکر کہ اللہ نے تمہیں شفا عطا کی ان دونوں کے قریب آتی وہ مرحہ سے مخاطب ہوئی تو مرحہ نے جزکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا سلام بی بی اس نے بمشکل لبوں کو حرکت دی تو انہوں نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا اب تم چاہو تو مجھے عالم کی طرح ہی امہ کہہ سکتی ہو مجھے خوشی ہوگی اس کی تھوڑی اونچی کرتی وہ پیار سے بولی تو مرحہ کا دل دھڑک اٹھا پلکیں لرس سی گئیں نشلہ لب داتوں میں دباتے ہوئے مرحہ نے اسپات میں سر ہلایا میری بہو کو اس کے کمرے تک چھوڑ آو عالم اسے ابھی آرام کی ضرورت ہے اس پر انہوں نے عالم کی طرف دیکھتے ہوئے لب کشائی کی تیبالی کے کان کھڑے ہوئے تھے اس نے آنکھیں پھاڑ کر وہاں سے جاتے عالم اور مرحہ کی طرف بقائدہ گردن موڑ کر دیکھا وہ شاید نظروں سے ان دونوں کو ان کے منزل تک چھوڑ کر آتی جب اچانک ان کی گلہ کنکارنے پر ہر بڑا کرسی دی ہوئی نازیہ بیگم تیکھے جتونوں سے اسے ہی گوڑ رہی تھی وہ بی بی میں تو وہ کلاہٹ کا شکار ہوتی وہ حق لائی جو تم نے سنا وہ سچ ہے بہتر ہے کہ تم یہ سچ حویلی کی دیواروں کو بھی بتا دو کیونکہ اب سے میں مرحہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے والی کسی بے شے کسی بے جاند شے کو بھی نہیں بخشوں گی کجا کے کوئی اور بالی کو گھورتے ہوئے انہوں نے کافی سختی سے اس کے کان صاف کیے تھے اشارہ صاف تھا کہ وہ چاہے تو سندگ تک بھی خبر پہنچا سکتی ہے ہم سمجھ گئی نا نازیہ بیگم نے اس بار جڑکنے والے انداز میں پوچھا تو اس نے فوراں اس بات میں سہیں لیا جو حکم بی بی سرکار ہاتھ بانتی وہ فرما بردار سے بولی وہ فرما بردار بنی تھی نازیہ بیگم مطمئن سے ہوتی اس کے سائٹ سے نکلتی چلی گئی بالی نے ہون آشام نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا پڑی چڑیل وہ پھنکاری مرحہ کا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں دیکھ کر ہی اسے کسی شدید گڑھ بڑھ کا احساس ہو گیا تھا اور اب تو نازیہ بیگم کود اس بات کی تزدیق کر گئی تھی وہ سندل بیگم کو بتانے کی گرد سیکی چن کے جانے بھاگی کیونکہ اس کا موبائل وہی تھا یہ کیا کیا آپ نے سرکار کمرے میں آتے ہی اس سے اپنا آپ چھوڑواتی وہ گبرائے ہوئے انداز میں بولی آنکھوں میں خوف ساتے رہا تھا وہ سب کیسے دیکھ رہی تھی مجھے کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں اس کے جانب تکتی وہ پریشان نظر آ رہی تھی وہی جو انہیں سوچنا چاہیے تم میری ہو اور اب یہ سب کو معلوم ہو جائے گا اس کی خوف صدا آنکھوں میں جانتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا تو مرحہ کی آنکھیں پھیل گئیں دل شدتوں سے دھڑکا تھا آپ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سرکار وہ ساتھ کیسے بولی تھی میں تمہیں سب کچھ سمجھاؤں گا لیکن پہلے تمہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے رخصتی تک تم اسی کمرے میں رہو گی سو بے فکر رہو اور آرام کرو مدھم نرم لہچے میں کہتے ہوئے عالم نے محبت سے اس کا گال سہل آیا تو اس کی اس جرت پر وہ شرم سے سرکھ ہوتی نظریں جھگا گئی اس کی اس عدا پر اسے تکتے عالم کے لفت دلکشی سے مسکرائے تھے آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں سا آبات ہونے لگا تمہیں پتا ہے تم بہت معصوم ہو مرحا شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی چھوٹا وہ دل دڑکاتے لہشے میں بولا تو اس کی حالت مزید بگڑنے لگی نہیں تو میں تو بہت چلانک ہوں بالی کہتی ہے بہت تیز ہوں میں اپنے چہرے سے نادیدہ لٹوں کو پیچھے کرتی وہ خائف زدہ سی بولی جھوٹ بولتی ہے وہ اس کی باتوں میں مت آیا کرو توجہ سے اس کے گلابی پڑتے رکساروں کو تکتا وہ نرمی سے بولا تو مرحانی آہیشتگی سے نظریں اوپر اٹھائیں اس کا سوال عالم کے لیے گیر متوقع تھا پھر کس کی باتوں میں آیا کروں لہجہ سادہ سادہ لیکن آنکھیں عالم کے دل پر وار لیکن آنکھیں عالم کے دل پر وار ہوا تھا مجھے سنا کرو اور صرف میری باتوں میں آیا کرو اس نے مسکراتے لہجے میں جواب دیا لیکن اس کے پاس پھر سے احتجاجی جواب موجود تھا لیکن آپ تو مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہے میں جاننا چاہتی ہوں سرکار آپ نے کیوں مجھ جیسی لڑکی سے نکاح کیا ہے ہاتھوں کی انگلیاں مرورتی وہ حمد کرتی پوچھ رہی تھی عالم کے لبوں پر رینگتی مسکرات اسے مٹ سی گئی میں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں سب سمجھا دوں گا پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو عالم نے اس بار سنجید کی سے کہا تو اس کے ایک دم سنجیدہ ہو جانے پر وہ ڈر سی گئی خطہ ماف کر دیں نظرے جھکاتے ہوئے اس نے فوراً اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تھے عالم نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھام لیے یہ ظلم مجھ پر نہ کیا کرو میرے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے عالم نے گہرے لہچے میں کہا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکی بس آہیستگی سے اسبات میں سر ہلا دیا وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پلچ گیا پھر دروازہ کھولتا وہاں سے نکل گیا مرہا نے بیکی پل کے اٹھا کر دروازے کی دہلیز کی جانب دیکھا اس کے دل میں سو طرح کے وسوسے اور اندیشے سر اُبھار رہے تھے اور جو انہیں دور کر سکتا تھا وہ اسے کشمکش میں مقتلہ کر کے جا چکا تھا آرام کرنے کا کہہ کر اسے بے آرام کر گیا تھا آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں زرکار اس کے لب دیرے سے ہلے آنسوں بے آواز آنکھوں سے بہتے چلے گئے وہ بے یقین سی بیٹھی یک ٹک اسے گھو رہی تھی جس کی سیاں آنکھوں میں سرد مہری اور چہرے پر بلا کا اعتماد تھا بلا کا اتمنان تھا علیشہ کو بے ہی سو حرکت بیٹھے دیکھ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا تھا وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی بھوری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوں چمک رہے تھے وہ جھکا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا علیشہ کی آنکھوں میں ڈولتا خوف واسیہ تھا لیکن اس نے اس خوف کو اپنے وجود پر تاری نہیں ہونے دیا کیوں کیا ایسا کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا نفرت سے اس کے جانب تکتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں چلائی تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا کیونکہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس نے تھنڈے تھار لہجے میں اسے جواب دیا علیشہ کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے بدر کا وہ مسنوئی چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا جسے حقیقی سمجھ کر وہ آج وہاں وجود تھی مسکم اس لمحے اس دھوکے کو قبول تو کر ہی سکتی تھی اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پھر یقیناً وہ علیشہ چوہان نہ ہوتی علیشہ نے اپنے تیزی سے ڈوبتے دل پر لڑستا ہوا ہاتھ رکھا آنسو بہت آہستگی سے آنکھوں سے بہ رہے تھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں چیکھوں گی چھلاؤں گی بولتے ہوئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی کہ آنسووں کا گلہ گھوٹنا اس پل اس کے بس سے باہر تھا لیکن وہ اپنے الفاظ پر قابو تو رکھ سکتی تھی اس کے سوال پر بدر کی آنکھوں میں سوال در آیا مت سوچئے کہ میرے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ علیشہ چوہان ٹوٹ چکی ہے بدر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتی وہ روتے ہوئے چلائی حالانکہ اس کے الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ چیک چیک کر اس کے بکھر جانے کی گواہی دے رہا تھا تمہیں چیکھنا چاہیے رونا بھی چاہیے بڑا تکلیف دے ہوتا ہے میں تمہاری عذیت سمجھ سکتا ہوں اس کا بھاری لہجہ صاف مزاگ اڑاتا ہوا تھا علیشہ اس کے سنگدلی پر حیران نہیں تھی جو درد دے کر اسے مرہم کی پیشکش پکر رہا تھا وہ حیران نہیں تھی کیونکہ وہ اس کی صفاقیت سے بہت ہو بھی واقع تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس پل خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن بلا سردار بدر لگاری کی زرک نگاہوں سے اس کے دل کی حالت چھپی رہ سکتی تھی آپ وہ عذیت کیسے سمجھ سکتے ہیں جس کے ذائقے سے آپ واقع ہی نہیں ہیں محبت کا درد آپ جیسے مرد نہیں سمجھ سکتے سردار شمسل بدر لگاری اس کے سیاں آنکھوں میں جھانکتے ہوئے علیشہ نے مدم سلگتے ہوئے لہچے میں کہا مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں لیکن تم اب ساری زندگی اس محبت پر افسوس کرنے والی ہو جو تم نے شم سے کی ہے بدر نے جتاتے ہوئے لہچے میں لفظوں کا ایک زور دار تھپڑ اس کے موہ پہ مارا تھا اس شدت سے کہ علیشہ کی روح بلبلا اٹھی برداشت کرنا مشکل تھا لیکن اگر وہ بدر لگاری تھا تو اس کے مقابل بھی علیشہ چوہان تھی کون سی محبت میرے یقین کریں آپ کی شخصیت کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس سے علیشہ چوہان محبت کر سکے ہاں وقتی دل لگی ضرور تھی جسے میں نے بدر لگاری نامی جانور سے بچنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی but it's my bad luck اپنے کال سختی سے رگڑتے ہوئے کہتی وہ حمد کرتی کھڑی ہوئی دماغ میں اس کی اس قدر دلیری پر اس کی پیٹ تھپکی تھی لیکن جسم دل کے درد سے بحال ہو رہا تھا اس کا جواب سن کر بدر لگاری کی بھمیں تن گئی لب بھی انچتا وہ خود بھی کھڑا ہوا ایک بہترین چال چلتے چلتے آپ نے پھر بھی اپنے ساتھ برا کر لیا بدر لگاری وہ ایڑی کے بل اس کے جانب گھومی لب بینچے اس کے جانب دیکھتے بدر کی آنکھوں میں حیرانی سی تھی وہ حیران تھا کیونکہ مقابل کڑی لڑکی اسے حیران کرنے کی اہلیت رکھتی تھی یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح آپ ایزی لی سارنگ کو اس پانسی کے پھندے تک پہنچا دیں گے جس کا وہ مستحق ہے لیکن آپ نے میرے لیے آسانی کرتی ہے پتہ ہے کیسے اس کے قریب تر ہوتی وہ اپنی پرانی جون میں لوٹتی مکمل اعتماد سے بولی بھوری آنکھیں نفت اور عذیت کے شدید احساس تلے سرکھ ہو رہی تھی اگر میں خوند بہا میں ایک بے بس لونڈی کی مانند آپ کے نکاح میں آتی تو میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی لیکن اب میں اپنی مرضی سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں سو خود کو آپ کا گلام محسوس نہیں کر رہی اب میں اپنے انداز میں آپ کا مقابلہ کروں گی اور آپ اس وقت پر افسوس کریں گے جب آپ نے مجھے بے وقوف بنانے کی ہماکت کی تھی اس کے جانب دیکھتی وہ زہر خوند لہچے میں بولتی چلی گئی کیا حمد تھی کیا بے خوفی تھی یا شاید ہماکت تھی کہ وہ اسی کی زمین پر اسی کے سامنے تنہ تنہا گھڑی اسی سے مقابلے کا دعویٰ کر رہی تھی داد بنتی تھی لیکن وہ اس پل دینے کے موربے نہیں تھا سارا گواں کر مزید بے خوف ہو گئی تھی تو مجھ سے مقابلہ کرو اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے اس کی کلائی سختی سے جھکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے قریب کرتا وہ سر ترین لہچے میں بولا میں آپ کے ظلموں سے تمہارکس پرداشت نہیں کروں گی اپنی کلائی چھوڑوانے کی کوشش کرتی وہ پھنکاری میں تم پر وہ روایتی سے ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا بس تمہیں رفتہ رفتہ موت کی جانب دکیل دوں گا یہ کھیل تھوڑا مشکل ہوگا لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کر لوگی آخر کو تم ایک کابی لڑکی ہو ایک جھٹکے سے اس کے کلائی چھوڑتا وہ پرسکون انداز میں بولا تو اس کی آنکھیں تو اس کے سیاہ آنکھوں کی سختی سے بے حال ہوتی علیشہ کے اندر خوف چکھا تھا اس کی بوری آنکھیں پھر سے بھرنے لگیں لیکن اس نے جلدی سے پلکیں جب کائیں پھر سر اسپاک میں ہلایا یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کو کہاں دکیلے گا خود کو سنبھالتی وہ جلستے ہوئے لہشے میں بولی میں تم پرسانسیں حرام کر دوں گا علیشہ چوہان وہ سفاکی سے گویا ہوا میں آپ کو ناکوں چنے چبوا دوں گی سردار شمسل بدر لکاری وہ دو بدو گر رہی تھی جوابن بدر کے لبوں پر ایک استہزہ امیز مسکرہت پھیل گئی لیٹسی بدر کا انداز صاف مزاک اڑاتا ہوا تھا اور جانتی تو علیشہ بھی تھی کہ اس کے دعوے کس قدر کھوکلے ہیں بھلا اس چلات کے مقابل وہ کر ہی کہا سکتی تھی ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈار کر وہ واشروم سے باہر نکلتا چلا گیا جبکہ اس کے جاتے ہی وہ بے دم سے ہوتی پیچھے دیوار سے لگتی چلی گئی علیشہ نے خالی خالی آنکھوں سے واشروم کی دیواروں کو دیکھا ہر جانب ایک ہی چہرہ تھا بلکہ نہیں ایک ساراب جس کے بیچھے بھاگتے بھاگتے وہ یہاں تک آ گئی تھی وہ چہرہ جسے شاید وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھنے والی تھی علیشہ کی آنکھیں تیزی سے بھیگی تھی شمس نامی اس دھوکے کی یاد نے اس کے دل کو چیہی ڈالا تھا روتے روتے اس کے حلق سے گوٹی گوٹی سی چیخیں نکلنے لگیں جنہیں روکنے کو اس کے پاس کوئی سہارا نہ تھا زندگی میں پہلی بار اسے اپنے پاس دوپٹے کی کمی کا احساس ہوا تھا اگر دوپٹہ ہوتا تو یقیناً وہ اسے اپنے حلق میں ڈھونس کر شمس کی اس جھوٹی محبت کا سوگ بنا لیتی جس نے آج اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اس امارت کے اندر داکیل ہوئی تھی اتنے عرصے بعد اسے اچانکیوں ایک نئے روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل عجیب ہی انداز میں دھڑک اٹھا تھا اس کی نس نس میں منصب عالم شاہ کی نفرت لہو بن کر گردش کر رہی تھی پھر یہ دل کی دھڑکن تیز کیوں تھی گصہ بے بسی لاچاری یا پھر وہ اپنے آپ سے علشتی جھکی اور زمین پر پڑا اپنا بیگ اٹھایا بیگ جھارتے ہوئے بیگ جھارتے ہوئے وہ پلٹی ہی تھی کہ جب وہ اچانک اس کے سامنے آ گیا خوف کی ایک ٹیز لہیڈ پوری طاقت سے اس کے وجود کا گہراؤ کیا تھا سبحانی اور اس کے دوستوں کی موجودگی میں چیخت نہ چلنا نہ اس کا اعتماد چیخت نہ چلنا تھا اس کا اعتماد پل میں ہوا ہوا تھا دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مہرمانی سرہ سیما نکاحوں سے آس پاس دیکھا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھ سے دور رہو میں اب مزید کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی پانی بری آنکھوں سے اس کے جانب دیکھتی وہ لرستی ہوئی آواز میں چلائی تم مجھے گلت سمجھ رہی ہو ماہی میں کسی گلت ارادے سے یہاں نہیں آیا ہوں منصب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تمہارا ارادہ جو بھی ہو تو میرے پاس مت آؤ میں تمہاری شکل تک میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں جاتی میرے نظروں سے دور ہو جاؤ نفرت برے لہچے میں کہتی وہ اس کی سائٹ سے گزرتی آگے بڑھی تھی خود پر ضبط کرتا وہ اس کے پیچھے لپکا مہرما کی ٹانگیں کامتنے لگی اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ اس سے قدم اٹھانا مشکل تر ہونے لگا مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دو میں تمہاری ساری گلت فہمی دور کھڑ سکتا ہوں وہ ملتجی ہوا میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سو میں اس کی زورت محسوس نہیں گرتی مسلسل بہتے آنسوں کو کامتی انگلیوں سے پونچتی وہ قطیت بھرے انداز میں بولی تمہارا نہ سہیں لیکن میرا تعلق تو ہے اس کے سامنے آتا وہ جلدی سے بولا کیا واقعی میں جان سکتا ہوں کہ وہ کون سا تعلق ہے ایک اجنبی آواز پر منصب کی آنکھوں میں الجندر آئی اس نے پلٹ کر دیکھا مہرما کی نظر بھی کبیر پر پڑ چکی تھی اسے یوں اچانک وہاں دیکھ کر مہرما کی رنگت متغیر ہوئی تھی اس کے بھیگے گال دیکھ کر کبیر کی آنکھوں میں گصہ چمکنے لگا مجھ سے یہ سوال کرنے والے تم ہو کون یا تو اس کی وضاحت کرو یا پھر میرے اور ماہی کے درمیان مداخلت کرنے کے جرم میں میں تمہارا مو توڑ دوں گا مکمل طور پر اس کے جانب گھونتا منصب ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تو کبیر نے اپنے ہاتھوں کی مٹیاں بھین چلی ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر پریشان ہوتی وہ تیزی سے کبیر کے پاس آئی تھی کبیر آپ پلیز یہاں سے جائیں میں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی کبیر کی جانب دیکھتے ہوئے مہرمانی بھیگی ہوئی آواز میں کہا تو کبیر کی جانب سخت نظروں سے دیکھتے منصب کی الجھن کچھ سلجی تھی آپ کیوں رو رہی ہیں اگر آپ اس لڑکے کو نہیں جانتی تو مجھے بتائیے میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ اکیلی لڑکی دیکھ کر اسے حرائس کرنے کی کوشش آئندہ کبھی نہیں کر پائے گا اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کبیر نے منصب کو گھورتے ہوئے کہا تو مہرمانی بھیگی آنکھوں کو پھر سے رگڑا جبکہ منصب تو بس یک ٹھک مہرمان کے کندے پر رکھے کبیر کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا تو کیا وہ شخص مہرمان کا ناکہ تھا اس کے اندر کہیں کچھ ڈوبہ تھا میرا نام منصب علم شاہ ہے میں مہرمان کے مامو کا بیٹا ہوں اور یہ میرے چاچو کی بیٹی ہے اس نے ایک ہی جملے میں مہرمان سے اپنے دونوں رشتے بتا دیئے تھے جو مہرمان تو مہرمان کبیر کے بھی پلے نہیں پڑے تھے تارف سنگر کبیر کچھ ڈیلا پڑا تھا تو یہ بات آپ کو مجھے سب سے پہلے بتانی چاہیے تھی میرا نام کبیر ہے اور میں مہرمان جی کا فیونسے ہوں اس کے کندے سے ہاتھ اٹھا کر مصافحہ کے لئے منصب کی جانب بڑھاتا وہ سنجید کی سے بولا جبکہ لفظ فیونسی پر منصب ایک بار پھر مہرمان کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا تھا تو یعنی اس نے اپنے نکاح کی بابت جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ جس کی وجہ سے وہ دو ہفتوں سے سو نہیں پایا تھا اس نے لب بینچتے ہوئے مہرمان پر سے نظریں ہڈالیں مجھے بتایا گیا تھا کہ ماہی کا نکاح ہو گیا ہے اگر ملوم ہوتا کہ صرف منگنی ہوئی ہے تو مدم لہچے میں کہتے ہوئے منصب نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اسے مڑوڑ دیا کبیر کے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ نمہ بھاری آواز نکلی دی تو تمہارا یہ ہاتھ ماہی کے کندے تک جانے سے پہلے ہی توڑ دیتا ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیتا وہ گر آیا جبکہ کلائی کو دوسرے ہاتھ کے گریفت میں لیے درد سے دہرا ہوتا کبیر اس پل اس کی بات سمجھنے سے کاثر ہو رہا تھا اس بار صرف ہاتھ توڑا ہے آئندہ اگر نکاح سے پہلے اسے چھونے کی کوشش بھی کی تو اگلی مرتبہ تمہارا یہ مو بازو ٹانگے حتیٰ کہ تمہارے جسم کی ہڈی ہڈی توڑا لوں گا شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وانڈ کرتے منصب کی آنکھوں میں اس پل جنون ہلکورے لے رہا تھا اس کے اس اچانک وار پر اپنی جگہ دنگ کھڑی محرمہ کی آنکھیں حیرت کے زیادتی سے پھیل گئی جبکہ اس کی حالت سے بے بہرا وہ کبیر کو گھور رہا تھا وہ گھور رہا تھا حالانکہ اس کا دل بدل گیا تھا اس کی آداد بدل رہی تھی لیکن آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی فطرت نہیں بدل سکتی تھی اس کی فطرت اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے پسند تھا اور مستقبل میں بھی وہ ویسا ہی رہنے والا تھا ننصب عالم شاہ محرمہ حسین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنے والا تھا اس کے اور کبیر کے ماہ بین رشتے کی نویت جان لینے کے بعد تو بالکل بھی نہیں آر یوں میٹ میری فیونسی ہے یہ کبیر کی دھار پر وہ کام سی گئی آواز دھیمی رکھو ورنہ زبان گیش لوں گا اور تمہاری فیونسی سے پہلے یہ میری اور میرے خاندان کی عزت ہے سو پہلے اس سے شریع رشتہ بناو پھر وہ حق بھی جتا لینا اسے وقت سے پہلے جتانے کی سزا تم نے ابھی مجھ سے پائی ہے اپنے حقوق اپنی کوتاہیاں اپنی بساختگی بھلائے وہ اس پل پرانے موڑ میں کبیر کے مقابل کھڑا اسے اس کی حدود دکھا رہا تھا اس کے الفاظ سنتی محرمہ کے زخم ہرے ہو گئے کہ اسے اپنی عزت کہنے والا وہ شخص اپنے دوستوں کے سامنے اس کی عزت کو بری طرح مجرور کر چکا تھا کیا ہوتا اگر وہ اس پل اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیتی بھگی ہوئی آنکھوں سے اس کے جانب دیکھتی محرمہ کو ایک بار پھر اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی وہ اپنی نفرت کا لعبہ اس پر ضرور انڈیلتی اگر وہاں کبیر موجود نہ ہوتا کیا آپ مجھے گھر ڈروپ کر سکتے ہیں منصب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کبیر سے پوچھا جو اپنا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا چیرے پر تکلیف کے آثار نمائے تھے ییس شور منصب پر ایک ناغوار نظر ڈالتا وہ محرمہ کو جواب دیتا پلٹا تب ہی منصب نے محرمہ کو بکارا تھا ماہی اس بکار پر محرمہ کے قدم بھاری ہوئے تھے اس نے بامشکل پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تمہاری ووچ گھڑی اس کی نگاہوں کے سامنے کرتا وہ مددم آواز میں بولا تو محرمہ نے لب بھینچتے ہوئے وہ گھڑی اس کی گریف سے کھینچ لی تم ایک چھوٹے بہت چھوٹے بہت زیادہ چھوٹے انسان ہو تم اتنی پستی میں گرنے کے باوجود سر بلند کیے میرے سامنے کرے ہو لیکن مجھے تمہاری جانب دیکھتے ہوئے گین آ رہی ہے میری نظروں میں تم اس قدر نیچے گر چکے ہو کہ میری نظریں اس پستی تک پہنچنے سے کانسر ہے منصب عالم شاہ وہ بے حد مددم آواز میں گر رہی تھی اس کے لہجے کی کارٹ نے منصب کو اپنے جگہ پتھر کر دیا تھا آئندہ میری سامنے مت آنا ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا جاتے جاتے وہ خنجر اس کے سینے میں اتارنا نہیں بھولی تھی لبوں کو سختی سے بینچے وہ سرکھ ہوتی آنکھوں سے اسے وہاں سے جاتا ہوا دیکھتا رہا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نگاہ سے اوجل ہو گئی منصب اس پل سمجھنے سے کانسر تھا کہ اس سے سامنا ہو جانے پر رب کا شکر ادا کرے یا پھر اس کے نفرت پا لینے پر ڈوب کے مر جائے وہ کسی کے نکاہ میں نہیں تھی یا خبر مل جانے پر وہ اپنی اس عذیت پر افسوس کرتا جو اس کے نکاہ کی جھوٹی خبر ملنے پر اس نے جھیلی تھی یا پھر اس کے ملنے کی اس اچھی امید پر خوشی مناتا ایک عجب دوراہے پر کھڑا وہ شخص خود کو اس پل فقیر تصور کر رہا تھا وہ گریب ترین تھا کیونکہ اس کے پاس دل کا سکون نہیں تھا دل کا وہ سکون نہیں تھا جس کا وہ طلبگار تھا امید کا دامن تھام لینے کے باوجود محرمہ کی نفرت نے اسے بے سکون کر ڈالا تھا بلہ شبہ اب اس سے دست برداری نممکن سی تھی لیکن وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی کا ارادہ ہر کس نہیں رکھتا تھا اسے کیا کرنا تھا وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ جس رب نے اسے امید کی کرن تمایی تھی یقیناً وہیں اس کے لئے راستہ بھی بنانے ملا تھا سو دل کے ورد پر سو دل کے درد پر ضبط کرتا وہ مدھم سا مسکر آ دیا وہ مسکر آیا تھا کیونکہ یہ واحد کام تھا جو اس پل وہ کر سکتا تھا یہ چوبن اکیلے پن کی یہ لگن اداس شب سے میں ہوا سے لڑ رہا ہوں تجھے کیا بتاؤں کب سے وہ خوف زیادہ ہے پریشان ہے حیران ہے کہ اسے کیوں قبول کیا گیا ہے میں تو شاید اسے اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں لیکن میں اسے یہ یقین کبھی نہیں دلا سکوں گا کہ آپ نے صرف میری خوشی کی خاطر اسے قبول کیا ہے کچھ دیر پہلے کہیں گئے عالم کے جملوں ان کے کانوں میں گونس رہے تھے ان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ڈیڑھا جمائی ہوئے تھیں بڑھی آنکھوں میں اداسی لیے وہ فرش پر بچھے دبیس کالین کو گو رہے تھے وہ اکل و شعور رکھتی ہیں دادا اگر اسے کوئی بنیادی وجہ نہ بتائی گئی تو وہ پریشان رہے گی میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بات کریں اور اس کے سامنے وہ جواز پیش کریں جس کے تحت آپ نے اسے میرے نکاح میں دیا ہے کیسی آزمائش میں مبتلا کر گیا تھا وہ انہیں ایسی کے جس کے سامنے سے بھی وہ خوف ساتا تھے وہ بھلا کیسے مرحا کے سامنے یہ حقیقت تسلیم کر سکتے تھے کہ وہ ان کی پوتی ہے چھڑے کی مدد سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ خود مرحا کے کمرے تک آئے تھے صرف آپ ہی ہیں جو اسے مطمئن کر سکتے ہیں عالم کا پر یقین لہچہ گیرا سانس بڑھتے ہوئے انہوں نے گلہ کھنکارا اور اس کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اجازت طلب کی اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا تھا سلام بابا سرکار نظریں جھکاتے ہوئے اس نے فوراں انہیں سلام کیا تھا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے بیٹا انہوں نے نرم لہچے میں دریافت کیا سوال پر اس نے بھیگی پلکیں جب کھاتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا اس کا سرخ متورم چہرہ اس کے کافی زیادہ رو چکنے کی گمازی کر رہا تھا وہ لب بینچتے اس کے کمرے میں داکھل ہو گئے آپ نے کیوں تکلیف کی مجھے بلالیتے میں آ جاتی مرحان احترامن کہا تو وہ ہولے سے مسکرائے مجھے یہاں آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی بیٹا بلکہ تم جس تکلیف میں مقتلع ہو وہ میری تکلیف کا باعث ہے سید جلفکار عالم شاہ نے مدم افسردہ سے لہچے میں کہا تو ان کی بات پر مرحان نے کچھ حیرت سے ان کے جانب دیکھا اگر تم یہ سوچتی ہو کہ مجھے تم سے کوئی مفاد ہے تو ایسا نہیں ہے اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں نے یا عالم نے تم پر ترس کھایا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے انہوں نے اس کے جانب دیکھتے ہوئے سنجید کی سے کہا تو مرحان نے تڑپ کر سر اٹھایا وہ کیسے اس کے اندر کا بھید پا گئے تھے حیران مت ہو میں جانتا ہوں کہ تم اپنی شناخت کو لے کر پریشان ہو تمہاری شناخت صرف اتنی ہے کہ تمہارا باپ تمہاری بیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا اور تمہاری ماں اس دنیا کی بھیور میں کہیں کھو گئی وہ ہمارے ملازمین میں سے ایک تھی انہوں نے کافی سنجید کی سے اسے ادورہ سچ بتایا تھا مرحان کا دل کامتنے لگا تو کیا میری ماں زندہ ہے مرحان نے لرشتی ہوئی آواز میں پوچھا با خدا یہ میں نہیں جانتا میں نے اسے تلاشنے کی بہت کوشش کی لیکن میں ناکام رہا تب تم اس حویلی کی ذمہ داری تھی سو میں نے تمہاری ماں کے چلے جانے کے بعد تمہیں اپنے خاص ملازمین کے حوالے کر دیا تھا جب تم چھے برس کی ہوئی تو میں تمہیں واپس اس حویلی لے آیا تھا اور پھر جب میرے پوتے نے تمہارے ہی موہ سے تمہارا نام سن کر اس کی نفی کی تو میں اپنے بیٹے کی موت کے سات سال بہت پہلی مرتبہ مسکر آیا تھا بہت متم آباز میں اسے ایک دندلی حقیقت بتاتے ہوئے وہ اداس نظر آ رہے تھے مرحان کی آنکھوں میں سوال تھا میرا بیٹا ولید کیوں مرا تھا یہ میں نہیں جانتا بے شک موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن بعض اوقات ہم اپنے ہی اپنوں کی موت کا سبب بن جاتے ہیں ولید ایک ملازمہ کو پسند کرتا تھا اس کے لئے میرے سامنے آ کھڑا ہوا لیکن میرا زمن نہیں ہوا اور میرا بیٹا مجھ سے لڑتے لڑتے ایک حادثے کا شکار ہوتا ہمیشہ کے لئے مجھ سے بچھڑ گیا بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس عورت سے دور کرنے کے لئے میں نے اسے یہاں سے دور بھیج دیا اور پھر پھر وہ کبھی واپس نہ آیا ان کی آواز بھاری ہو گئی میرا اس سب سے کیا تعلق ہے مرحانی آہستگی سے پوچھا تمہارا نہیں ہے لیکن عالم کا ہے جب تم نے حویلی کے تمام مکینوں کے سامنے اپنا نام کالی بتایا تو اس کی نفی کر کے تمہارا نام مرحا رکھنے والا وہ ہی تھا مجھے زندگی میں پہلی بار عالم پر ولید کا گمان ہوا تھا اس کی آنکھوں میں تمہارے لئے جو معصوم جذبات تھے وہ مجھ سے مخفی نہ رہ سکے بیٹا اور پھر میں نے ان جذبات کی کندیلوں کو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں روشن ہی پایا انہوں نے نرم مدم لہچے میں کہا تو اس پر مرحا کی آنکھیں بھیگی تھی میرا بچہ اس وقت سے تمہیں چاہتا ہے جب شاید وہ چاہت کے معنیوں سے بھی آشنا نہیں تھا انہوں نے کہا تو اس کی آنکھوں نے دیرے سے دو آنسو بہائے تھے میں نے تمہیں بخشی قبول کیا ہے کیونکہ میں دوسری مرتبہ ولید کو کھونے نہیں چاہتا بیٹا میں اب اولاج کو کھونے کی طاقت نہیں رکھتا یہی بچہ ہے کہ میں نے تمہیں اس حویلی کی بہو کا درچہ دیا ہے انہوں نے کافی زب سے جھوٹ ملا آدھا سچ اسے بتایا تو وہ شرم سار ہوتی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی مجھے معاف کر دیں بابا سرکار لیکن میں بدگمان نہیں تھی صرف پریشان تھی ان کے پیروں کو چھونے کی کوشش کرتی وہ روتے ہوئے بولی تو وہ جی جان سے لرس اٹھے دل کو سنبھالتے وہ فوراں پیچھے ہٹے تھے اب تم میری بہو ہو مرہا یوں میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھے تکلیف نہ دو بیٹا اٹھو شاباش اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تو وہ اپنی آنکھیں مسلطی اٹھ کھڑی ہوئی میں عالم سرکار کو کبھی پریشان نہیں کروں گی ہمیشہ ان کے قدموں کی دول بن کے رہوں گی نظریں جو کائے کھڑی وہ سون سون کرتے ہوئے بولی تو انہوں نے ہولے سے نفی میں سر ہی لیا شوہر حاکم نہیں ہوتا بیٹا سر بلند کر کے اپنی زندگی جیتی ہے اس لئے آئندہ ایسی بات سوچنا بھی مت وہ تمہیں چاہتا ہے میری دعا ہے کہ تم اس کی چاہت کے سائے میں ایک مان بھری زندگی گزارو وہ بڑے میٹھے لہچے میں اسے سرکرو کر رہے تھے مرحا کا دل اپنی خوش نصیبی پر خوش نصیبی پر بے یقین سا تھا وہ روتے روتے مسکرائی اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے اسے مسکراتے دیکھ انہوں نے صد کے دل سے اسے دعا دی تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا اس کی بھیگی آنکھوں میں جلتی روشن شمیں دیکھ کر سید ذرفکار عالم شاہ کو اپنے سینے سے ایک بہت سہارتہ محسوس ہوا اسے آرام کی تاقید کر کے وہ وہاں سے نکل آئے آنکھیں اس معصوم کی سادگی پر چھپکے سے نم ہو گئی تھی وہ درد وہ وفا وہ محبت تمام شود لے دل میں تیرے قرب کی حسرت تمام شود یہ بعد میں کھلے کا کہ کس کس کا خون ہوا ہر ایک بیعہ ختم عدالت تمام شود تو اب تو دشمنی کے بھی قابل نہیں رہا اٹھتی تھی جو کبھی وہ عدالت تمام شود اب رب ایک نیا مجھے آبارگی سے ہے پابندی خیال کی عادت تمام شود جائز تھی یا نہیں تیرے حق میں تھی مگر کرتی تھی جو کبھی وہ کہ درو دیوار اس پر حیران تھے وہ جو رونے سے نعاشنہ تھی آج اتنا روئی تھی کہ درو دیوار اس پر حیران تھے دل درد سے پھٹ رہا تھا لیکن پھر بھی اس کی سانسیں ہموار تھیں وہ اس ظالم کے سامنے کمزور نہیں پڑی تھی لیکن اس کے جاتے ہی وہ ٹوٹ کر وکری تھی وہ پل وہ لمحات وہ سارے خواب اس کا اصلے چہرہ سامنے آتے ہی سب کچھ ہوا ہو گیا تھا وہ جس شخص سے بچنے کے لئے شمس کی پناہ میں آئی تھی اب وہ ہی ہر جانب دکھائی دینے والا تھا جس کے سنہری آنکھوں کی سنجید کی اس کا دل لے گئی تھی اب اسی سنجید کی نے سیاہی اوڑ کر درندگی کا روپ دھار لیا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے وہاں بیٹے بیٹے کتنا وقت گزرا ہے لیکن وہ وہاں سے نکل کر دوبارہ یہ دیکھتے نہیں آیا تھا کہ وہ زندہ ہے یا خود کو کچھ کر چکی ہے وہ خود کو کچھ نہیں لیکن بہت کچھ کر چکی ہوتی اگر وہ علی شاہ چوہان نہ ہوتی شل ہوتی ٹانگوں کو سمیٹتی وہ ہمت کر کے اٹھی کھڑے ہوتے ہی اسے چکر سے آیا تھا اس نے بے اکتیار پیشانی کو مسئلہ پوروں پر پسینے کی نمی محسوس کرتے ہوئے اس نے کالی کالی نظروں سے اطراف میں دیکھا وہ حدوز واش روم میں موجود تھی اسے اس دوران پہلی مرتبہ ہلک میں اکتے کانٹوں کا احساس ہوا تھا گرمی کے شدید احساس تلے اس نے اپنے چہرے اور گردن کو مسئلہ اس کی اٹھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں خلی ہوا میں سانس لینے کو وہ جلدی سے واش روم سے باہر نکلے کمرے کی ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ موجود تھی گلاس مول پر گیرے بھاری پردوں کے باعث کمرے میں نیم طریقی کا راج تھا بہت سارو چکنے کے باعث اس کا دماغ اس پل سن ہو رہا تھا مکان کی انداز میں وہ سام نہیں دروازے کے ساتھ دیوار میں نسب سوچ بورڈ کی طرف بڑھی ہاتھ مار کر لائٹ آن کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کیا سارے سوچ آن کرنے کے بعد بھی کوئی لائٹ نہیں جلے تھی اس نے پنکہ چلانے کی گرس سے کمرے میں کسی دوسرے سوچ بورڈ کی تلاش میں نظریں گمائیں چند سیکنڈز میں ہی اسے سوچ بورڈ مل گیا حلیشہ نے آگے بڑھ کر اپنی کوشش دورائی لیکن کوئی اثر نہ ہوا یوں ملوم ہو رہا تھا جیسے وہاں بجلی کا کوئی کنیکشن نہ ہو وہ اس حقیقت وہ اس احساس کو حقیقت سمجھ لیتی لیکن پچھلی مرتبہ وہ اس کمرے میں ایسی کی خنکی میں سوتی رہی تھی نظریں گمانے پر اسے کمرے میں لگا ایسی بھی نظر آ گیا تھا لیکن جب لائٹ اور پنکہ ہی نہ چلنے کی قسم کھائے ہوئے تھے تو بھلا ایسی کیا خاک چلتا اب کی مرتبہ علیشہ کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا اس پنک کمرے میں اسے گھٹن کا احساس ہوا تو کیا وہ اسے وہاں قید کر گیا تھا یہ سوچ آتے ہی وہ بے تابانہ دروازے کی طرف لفکی ہینڈل گماتے ہی دروازہ کھل گیا تھا علیشہ نے کچھ بے یقینی سے باہر قدم رکھا تو اس نے اسے قید نہیں کیا تھا سکون کا سانس دیتی وہ قدم قدم چلتی سیڑھیوں کی جانب آئی گلاس وال سے لاؤنج میں آتی روشنی نے اسے وقت کا احساس دلایا دوپہر ڈھلنے کو تھی پانی پینے کی گرس سے وہ نیچے آئی اور کچھن کے دلاش میں گھون کر اطراف میں دیکھا اس پل وہاں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا تھوڑی سی پسو پیش کے بعد وہ کچھن تک آ گئی تھی جدید درس پر بنا ساف سترہ کچھن اس پل سنسان پڑا تھا فریچ کی جلتی بتی دیکھ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ فقط کمرے کا کنیکشن ہی آف کیا گیا تھا علیشہ کے دل میں درد سا پھیل گیا نچلے لپ کو دانتوں میں دبائے وہ فریچ کے قریب آئی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا لیکن یہ کیا فریچ کا دروازہ لوگ تھا علیشہ نے ایک بار دو بار تین بار کوشش کی تھی لیکن دروازہ اپنی جگہ فکس تھا اس دفعہ اسے غصہ آیا تھا الماری نمہ اس چوڑی سی فریچ کو پاؤں سے ٹھڑا مارتی وہ سنگ پر آئی صحیح معنوں میں اس کے ہوش اڑے تھے وہ اس کے پر کاٹ کر اس پنجرے میں اسے آزاد چھوڑ گیا تھا جہاں اس کے جینے کی بنیادی اکائیاں موجود ہی نہ تھی علیشہ نے کیابنٹس کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی لوگت تھے گصے اور بیبیسی کے شدید احساس تلے پاگل ہوتی وہ بھاگ کر باہر آئی تھی کوئی ہے؟ ہے کوئی یہاں؟ وہ دیوانہ وار چلائی کوئی جواب نہ پا کر اس نے لاؤنج کی دیواروں میں نزب سوچ بورٹس پر ہاتھ مرے کوئی بلب روشن نہ ہوا تھا وہاں کسی مددکار کو پکارتی وہ واپس فرسٹ بورٹ پر آئی اور ہر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا لائٹس آن کرنے کی کوشش کی واش روم کے نلکے کھول کھول کر دیکھتی وہ پاگل ہو رہی تھی لیکن نہ تو اس پورے فارم ہاؤس میں لائٹ تھی اور نہ ہی پانی کی ایک بوند اس کی ٹانگیں دکھنے لگی تھی آخر میں بے حال ہوتی وہ فرسٹ پلور سے ملحق اسی ٹیرس پر چلی آئی جہاں سے تھوڑا نیچے لون تھا لون سے آگے گریل اور پھر گریل سے آگے وہی جھاڑی نمہ گھاس کے درمیان گیری وہ صفید روشن جس کے آخر میں اس فارم ہاؤس کا وسیع بھاٹک تھا دکھتی ٹانگ وہ پرہات رکھتی وہ وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی گلے میں اگے کانٹے اسے رونے پر مجبور کر رہے تھے بھوک کے مارے اس کی اندڑیاں سوکھ رہی تھی لیکن وہاں اس کے کھانے کا کوئی سامان موجود نہ تھا علیشہ نے بے بس نگاہوں سے آسمان کے جانے دیکھا جس کا سینہ اس پل آگ برسا رہا تھا بے اکتیار اس کی آنکھوں میں گزشتہ رات کا وہ منظر گھوم گیا جب کھانے کی ٹری اس نے لاپرواہی سے پھینگ دی تھی وہ روٹیاں جو ساری رات زمین پر پڑے پڑے ہی سوک گئی تھی اگلے ہی پل وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روپڑی سرطار بدر لگا رہی اس کی زندگی اس طرح سے عذاب کرے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا امیر سے مل کر وہ سیدھا مٹھی کی طرف آئے تھا سبحانی نے اسے بتیری کالز کی تھی لیکن اس نے ایک بھی ریسیب نہ کی کیونکہ اسے تپر مار لینے کے باوجود اس کا اس پر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا لیکن یہ اس کے زبانی کے لیے محبت ہی تھی جس سے مجبور ہو کر وہ اس سے بات کرنے سے اعتراض پرت رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے زبانی سے بات کی تو وہ خود کو مزید سخت کہنے سے نہیں روک پائے گا سارنگ ویلہ کا گیٹ پار کرتے ہوئے اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا گاڑی پار کر کے وہ سیدھا اندر آیا اسے لیونگ روم میں ہی سندل بیگم ایک ملازمہ پر چنگھارتی نظر آ گئی تھی اس نے بلند آواز میں انہیں سلام کیا تو وہ اس کے جانب متوجہ ہوئی والیکم سلام تم یہاں اس کے قریب آتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے بوچھا جی علیشہ سے ملنا چاہتا ہوں جب سے واپس آیا ہوں اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اسے بلا دیں پلیز سوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے سنجید کی سے کہا تو وہ دانت پیس کے رہ گئی تمہیں عالم نے بتایا نہیں ان کے سوال پر وہ ٹیک لگاتے لگاتے رکا کیا نہیں بتایا منصب کی بھمیں تن گئی یہی کہ وہ کمبخت بھاگ گئی ہے وہ زہر خون لہشے میں پھنکاری منصب کے سر پر آسمان ٹوٹا تھا بھلا علیشہ ایسا کر بھی کہچے سکتی تھی وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ کیوں بھاگے گی گھر سے ان کے قریب آتا وہ مشتل انداز میں بولا ایسا ہو چکا ہے بھاگ گئی ہے وہ مو بناتی وہ تلکھی سے گویا ہوں تو منصب کی آنکھوں میں ناگواری در آئی یقیناً اس نے ایسا شوقیاں نہیں کیا ہوگا آپ لوگ ضرور اس کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوں گے منصب نے جانچتی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس تفسار کیا تو وہ مو ہی مو میں بدبود آئی ممہ جواب دے مجھے آپ نے تشدد کیا ہے اس پر یا کوئی غلط فیصلہ کیونکہ وہ نوملی ایسا نہیں کر سکتی انہیں بازوں سے اٹھاتے ہوئے انہیں بازوں سے تھامتے ہوئے منصب نے سنجید کی سے پوچھا کوئی تشدد نہیں کیا اور کیسا غلط فیصلہ جو بھی ہوا اس کی ذمہ داری تھی اتنا سمجھایا تھا اسے لیکن اس لڑکی کے کان پر جون نہیں دیں گی ایک دو سال تنگی برداشت کر لیتی تو بھی اس کے عیش تھے منصب کے ہاتھ جٹکتے ہوئے وہ نظریں چُراتے ہوئے بولیں تو منصب کی تیوریاں چڑ گئیں وہی بات ہوئی نہ پھر عالم ٹھیک کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے خون بہاں میں دینے والے تھے اسی لئے اس نے ایک قدم اٹھایا اپنے گصے پر کابو پانے کی ناکام کوشش کرتا وہ سرد لہجے میں بولا ہاں تو کچھ انوکھا نہیں کر رہے تھے اس سرزمین کے لڑکیاں صدیوں سے اپنے باپ بھائیوں کے لئے قربان ہوتی آ رہی ہیں سندل بیکم نے جلے دل سے کہا اما پلیز میرا دماغ خراب مت کرے وہ پریشان ہوتا چل لیا نہ تو سارنگ اس کا بھائی ہے اور نہ ہی باپ اس کا بھائی میں ہوں اور اگر سارنگ کی وجہہ وہ ایسا کچھ کرتی تو اس کے جگہ میں خود کو قربان کر دیتا اور یہی ایک بھائی کو سوٹ کرتا ہے وہ سب کچھ ہر کس نہیں جو اس سرزمین کے بھائی اپنی جان بچانے کے لئے اپنی بہنوں کے ساتھ ہو جانے دیتے ہیں اپنا ضبط کھوتا وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا تم دونوں منصب عالم کا جگہ تو کچھ زیادہ ہی چھلنی ہوا جاتا ہے اس کے لئے کالک مل گئی ہے ہمارے چہروں پر کچھ اچھا نہیں کیا اس نے اس کی دلیل رد کرتی وہ چھلائیں یاد کریں آپ بھی اپنے آپ بھی اسے اپنے جگہ کا ٹکڑا کہا کرتی تھی لیکن آپ کی الفاظ آج سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ بس کہاں ہی کرتی تھی تاثب زیادہ نظروں سے انہیں دیکھتا وہ بولا تھا اگر اس نے بھاگ کر برا کیا بھی ہے تو صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میری بات سن لیں ماما اگر اس کے ساتھ کچھ گلت ہوا تو میں سارنگ بلا کو آپ کی بھتیجے ریکٹ سارنگ کے سر پر گرا دوں گا شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں وانٹ کرنے والے انداز میں کہتا وہ وہاں سے پلٹ گیا سندل بیگم نے لب بینچتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا مان بیٹے کی محبت نے جوش مارا تھا کچھ کھا تو لیتے وہ دبی ہوئی آواز میں بڑھ بڑھائیں انہیں منصب کے یوں واپس جانے پر افسوس سا ہوا تھا اوہ شاکر فون ملا اور پوچھ اپنے باپ سے کہ وہاں جرکے میں ہو کیا رہا ہے قریب سے گزرتے ملازم کو آواز دیتی وہ چھلائیں کم پہ خطہ میں مشکل میں ڈال گئی اب پتہ نہیں وہ خبیص بڑھا کیا فیصلہ سنائے گا شمول لگاری کو دل ہی دل میں کوستی وہ بڑھ بڑھائیں بات سنو مہر وہ پانی پی کر کچن سے نکلنے لگی تو زہرہ بیکم نے ہاتھ پکڑ کر اسے رکا جی امم ان کے جانب دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا دوپہر کا بیٹ پریشان لگ رہا تھا کیا تم نے اس سے کچھ کہا ہے تمہارے بابا کی موجودکی کی وجہ سے میں یہ بھی نہیں پوچھ سکی کہ تم اس کے ساتھ واپس کیوں آئیں اس نے جو کہا تمہارے بابا نے وہی سچ مان لیا لیکن میں کچھ الجن کا شکار ہوں کیا تم اسے سجھا سکتی ہو اس کے جانب خوشتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا تو مہرما کے چہرے کی رنگت پتلی کیسی الجن امم آپ کیا سوچ رہی ہیں میں نہیں جانتی لیکن سچ یہی ہے کہ کبیر مجھے بس سٹانٹ کی طرف جاتے ہوئے ملے تھے انہوں نے کہا میں ڈراب کر دیتا ہوں تو میں انکار نہ کر سکی اپنے اندر کی عذیت دباتی وہ لہچے کو نارمل کرتے ہوئے اتمنان سے بولی وہ دونوں یونیورسٹی سے نکل کر پہلے قریبی کلینک گئے تھے کبیر کی کلائی پر بینڈج کروائی تھی پھر وہ اسے زبردستی لنچ کروانے لے گیا تھا اس کے بعد جب وہ اسے گھر چھوڑنے آیا تو اس دوران تقریبن یونیورسٹی کا آف ٹائم ہوا ہی تھا سو وہ دوسرے کئی سوالات سے بچ گئی تھی انہوں نے بتایا تو تھا کہ کمپنی کی سائٹ پر کام کرتے ہوئے کسی وزنی چیز نے ان کی کلائی کو ہٹ کیا تھا مہربا نے سادہ سے انداز میں کہا اور وہ چیز کیا تھے زارہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا اوہو اممہ یہ آپ انہی سے پوچھ لیتی نا بھلا مجھے کیا پتا جنجلائے ہوئے لہچے میں کہتی وہ وہاں سے پلٹی لیکن ان کے اگلے سوال نے اس کی قدم روک دیئے منصب سے ملاقات ہوئی ہے تم دونوں کی ان کا لہچہ اس قدر پر یقین تھا کہ وہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی ان کی طرف گھوم کر مہربا نے خموش نگاہوں سے ان کے جانب دیکھا آپ کو ایسا کیوں لگا اس نے زہر ہوتے لہچے میں پوچھا آنکھوں میں نفرت امرڈ آئی تھی کیونکہ تم جب واپس آئیں تو تمہاری آنکھیں روئی ہوئی تھی انہوں نے آہستگی سے کہا یعنی آپ کو بھی معلوم ہے کہ میرے رونے کی وجہ منصب عالم شاہی ہو سکتا ہے پوچھتے ہوئے اس کا لہچہ تلک ہو گیا تو وہ آج ملا تھا تمہیں ان کا سوال بہی تھا ہاں ملا تھا اور وہ جب بھی ملتا ہے مجھے رونے پر مجبور کرتا ہے مجھے اس سے نفرت ہے اماں دعا کریں آپ کی بیٹی کو رولانے والا مر جائے وہ مر جائے تاکہ میں سکون سے جی سکو ورنہ سارے زندگی یوں ہی عذیت کا شکار رہوں گی یک دم حضیانی ہوتی رواہر پر دل کو تھامتی زہرہ بیگم سنسی رہ گئی تھی جبکہ انہیں بدھ بنا چھوڑ کر وہ تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی زہرہ نے خالی خالی نظروں سے فرش کو گورا نازیہ بیگم نے ان سے منصب کے گزشتہ تمام رویوں کی معافی مانگ کر اس کے لئے مہرمہ کے ساتھ کی گزارش کی تھی گو وہ انہیں انکار کر چکی تھی لیکن پھر بھی مہرمہ کو جانچنے کے لئے انہوں نے آج اسے گریدہ تھا اور بدلے میں اس کا رویہ دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئی تھی محول گرد علوت تھا ڈلتی دوپہر کے منظر میں فیضہ میں بلند ہوتی سرگوشیاں حالات کی سنگینی کا پتہ دے رہی تھی ہر شخص کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا آج پھر مٹھی کے لوگ گول گہراؤں کی شکل میں اس شہر کے بڑے چیلے کو رونک پکشے ہوئے تھے جب اترے پر رکھے موڑوں پر اسی ترتیب سے پنچائت کے معززین براج مانتے آج پھر وہ ہاتھ پشت پر باندے پوری شان سے سربلند کیے اپنے باپ کی پشت پر کھڑا تھا سیاں آنکھوں میں گرور کا ایک جہان آباد تھا وہ منظر گزشتہ شام کے منظر سے کچھ مختلف نہ تھا ہا لیکن حالات تبدیل ہو چکے تھے کل تک وہاں موجود افراد میں سے کسی ایک کو بھی فیصلے کے بعد یہ گمان نہیں گزرا تھا کہ انہیں اگلے دن پھر سے اسی مقدمے کے سنوائی کے لئے آنا پڑے گا جس کا فیصلہ چوہانیوں کے حق میں دیا گیا تھا اس قبر نے مجمع میں ایک سنسنی سی پھیلا دی تھی کہ چوہان اپنی بیٹی کو سردار شمس البدر لگاری کے نکاح میں دینے سے کاسی رہے تھے میں آپ سے شرمندہ ہوں لیکن میری بتیجی کی طبیعت ناساس ہے آپ اس نکاح کے لئے مجھے دو دن کی محلت دے دیں وہ کچھ بہتر ہوگی تو عبدالعزیز چوہان گزارش کرنے والے انداز میں بول رہا تھا جب سردار شمول لگاری نے اسے ٹوکا میں ایسے کسی جواز کو نہیں مانتا چوہان جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں وہ پورے جاہو جلال سے گرجے تھے مجمع کو سامسون گیا ثبوت ہے سرکار آپ چاہیں تو اس حکیمہ سے پوچھ لیجئے یہ اس بات کی شاہد ہے کہ وہ کس قدر بیمار ہے میری بتیجی اسی کے ذریعہ علاج ہے عبدالعزیز چوہان نے فوراں ایک طرف کھڑی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو وہاں کی مشہور حکیمہ تھی ان کے کہنے پر پنچائز کے موجزتین میں سے ایک نے اس عورت کو ہاتھ کے اشارے سے سامنے آنے کا کہا وہ ڈرتے ڈرتے سامنے آئی خاتون ہمیں بتاؤ کہ کیا وہ لڑکی تمہارے زیرے علاج ہے جواب دینے سے پہلے یہ یاد دکھنا کہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو تم سزا کی حق دار ٹھہرو گی سردار شمور لگاری کے دائے جانے بیٹھے سردار نے پوچھا تو اس نے بمشکل سر کو ہاں میں ہلایا یہ سچ ہے سردار سائن وہ لڑکی شدید علیل ہے خون بہا میں جانے کی بابت سن کر وہ اپنے حواظ کھو بیٹھی ہے اس قابل نہیں ہے کہ نکاح کے لیے ہاں کہہ سکے اس عورت نے رٹے رٹائے جملے دور آئے تو بدر کے لب پل بھر کو پھیل کر سمٹ گئے کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا گواہ ہے چوہان بدر کے پہلو میں ایک قدم پیچھے کھڑا محمد تپر بلند آواز میں بولا بدر کی آنکھوں میں ایک سکون کسی کیفیت تھی اس حکیمہ کے علاوہ سارنگ ملاکہر ملازم اس بات کا گواہ ہے سردار اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ میری مجبوری کو سمجھا جائے عبدالعزیز چوہان مکمل ادھاکاری سے اپنا مقدمہ لڑ رہا تھا چونکہ تمہارے پاس تمہارے گھر کے علاوہ فقط ایک بیرونی گواہ پریکٹ حکیمہ وجود ہے لہٰذا تمہارا مقدمہ کمزور ہے چوہان یا تو تم کوئی دوسرا گواہ پیش کروگے یا پھر یہ پنچیت تمہارے خلاف فیصلہ سنائے گی سردار شمول لگاری کی بھاری آواز نے اس پل چوہانیوں کے موپر تپڑ مارا تھا اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں سردار اس کے بعد چوہانیوں کی مشکل بھی دور ہو جائے گی اور ہماری معزز پنچیت کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی محمد تپڑ نے اعتماد بھرے مضبوط لہنچے میں کہا تو عبدالعزیز چوہان کا رنگ اڑا انہیں اس آدمی سے کوئی اچھی امید نہ تھی جو جنید خان کی موت کے بعد بدر لگاری کے خاص آدمیوں میں شمار ہونے لگا تھا اجازت ہے شمول لگاری نے سر اسبات میں ہلا کر کہا تو محمد تپڑ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اگلے ہی لمحے وہاں ایک بڑی سی سیاہ چادر میں چھپی عورت نمدار ہوئی تھی تپڑ کے اشارہ کرنے پر اس کے چہرے سے گنگٹ اٹھا دیا گیا عبدالقفور چوہان کے لئے پہچاننا مشکل نہیں تھا وہ سارنگ بلا کے مالی کی بہو تھی جو ایک ماہ پہلے ہی بیعہ کر سارنگ بلا کے کوارٹرز میں آئی تھی ہاں عبدالعزیز چوہان کے لئے وہ چہرہ نیا تھا کیونکہ وہ اس دوران بیرون ملک مقیم تھے سائی میں اس بات کی شاہد ہوں کہ آج صبح فجر سے کچھ دیر پہلے چھوٹی بی بی گھر سے باگ گئی تھی سردار شمول لگاری کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے اونچی آواز میں کہا تو عبدالعزیز چوہان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے جانب دیکھا یہ کیا بکواس ہے کون ہے یہ بدبخت عورت سرسر الزام اور جھوٹ ہے ہماری بچی بیمار ہے اور یہ کیسی خرافات بک رہی ہے یوں سرے آم بھانڈا پھوٹ جانے پر وہ مشتل ہوتے دھاڑے درمیان میں مد بولو چوہان گوھر سے دیکھو یہ لڑکی تمہاری ہی گھر کی ملازمہ ہے محمد تپر نے ایک خود درے لہچے میں اسے ٹوکا تھا مجھبے میں چیمگویاں شروع ہو گئی اس بات پر عبدالعزیز چوہان کا دماغ بھک سے اڑا تھا تب ہی ان کے آدمی نے ان کے کان میں سرگوشی کر کے انہیں مطلع کیا تھا کہ وہ عورت مالی کی بہو ہے تم اپنی بات جاری رکھو خاتون شمول لگاری کی طرف سے اجازت ملنے پر اس نے پھر سے جڑے لپ کھولے سردار سائن میں صبح و فجر کی نماز ادا کرنے کے لئے جاگی تھی دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے سوچا شاید کوئی ضروری کام کے سلسلے میں بلانے آیا ہے دروازہ کھولا تو چھوٹی بی بی سامنے گھڑی تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی بی بی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بھاری پتھر سے میرے سر پر وار کر دیا اللہ سائن گواہ ہے میں امید سے ہوں اسی لئے ان کا وار برداشت نہیں ہوا میں وہیں گر گئی سائن ہوش تو تب آیا جب میرے سر کے سائن اور سسر نے مجھے بلائیا اس وقت صورت چڑھ چکا تھا میں نے اپنے سائن کو معاملہ بتایا تو اس نے جا ہمارے سہن کا پچھلا دروازہ دیکھا وہ کھلا ہوا تھا جی تب ہمیں معلوم ہوا کہ بی بی بھاگ گئی ہے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرتی وہ وہاں تفصیل بتاتی چلی گئی اس کے ماتے پر پڑا وہ بڑا سا گومڑ اس کے لفظوں کی تذدیق کر رہا تھا جو اس نے بدر اور علیشہ کو پچھلے دروازے سے نکال دینے کے بعد خود دیوار سے سر ٹکرا کر اپنے ماتھی کی زینت بنایا تھا اس نے ایسا کیا تھا کیونکہ وہ سردار بدر لگاری کے لیے یہ کر سکتی تھی اس کی اور اس کے فالد زدہ باپ کی بنا کسی مفاد کے لیے بنا کسی مفاد کے بے گرز مدد کرنے والا وہ شخص اس کا مسیحہ تھا اس کی شادی کا خرش بھی اسی نے اٹھایا تھا سو بعد ازان جب بدر کو اس کی مدد درکار ہوئی تو اس نے بنا جج کے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی اس تفصیل پر جہاں عبدالغفور چوہان کا سر شرمندگی سے جھکا تھا وہیں عبدالعزیز چوہان نے اپنے سر میں ہاتھ مارا جو معلومات حاصل کر کے وہ علیشہ کو تلاشنے کا ارادہ رکھتے تھے وہیں معلومات پنچیت میں بڑی بے باقی سے ان کے خلاف آنکھڑی ہوئی تھی یہ کیا بکواس ہے چوہان تم نے پنچیت میں کس جرے سے جھوٹ بولا ہے اپنی نشش سے اٹھتے سردار شمول لگاری دھاڑے عبدالغفور چوہان نے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ لیے ہم پر رحمت کریں سردار ہمیں کچھ بھگ دیں تاکہ ہم اسے تلاش کر سکیں عبدالغفور چوہان نے ملتجیانہ انداز میں کہا بکواس بند کرو ہم ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو ہر کس اور ہر کس خون بہا میں قبول نہیں کریں گے اور تو اور ہمیں دھوکہ دینے کی سزا اتنی ہی سخت ہوگی کہ آئندہ کوئی دوسرا قبیلہ یہ ہماکت نہیں کر سکے گا سردار شمول لگاری کا قطیت بھرا جواب ان کی شان کے بالکل مطابق تھا عبدالعزیز چوہان کو چپ لگ چکی تھی وہ لب بھینچے سر جھکائے کھڑے تھے اس سارے تماشے کو اتمنان سے دیکھتا بدر لگاری اپنی جگہ سے ہنا اور مضبوط قدم اچھاتا چبوترے سے نیچے اتر آیا ہم نے تم پر رحم کیا اور فیصلہ تمہارے حق میں دیا اب چونکہ تم ہمارے درمیان تیش ادا معاہدے کو پورا نہیں کر سکے تو اس فیصلے میں ترمیم کی جائے گی میدان کے بیچوں بیچ اسی مقام پر آ کر رکھتا وہ سرد درین لہچے میں بولا تھا جہاں اس نے کل فیصلہ سنایا تھا وہ کافی دیر سے خموش تھا کیونکہ وہ اپنے الفاظ کی ادائی کی کے لیے اسی وقت کا منتظر تھا اور اب جب وہ بول رہا تھا تو سننے والا ہر شخص جانتا تھا کہ وہ چوہانیوں کی دھجیاں اڑا دینے والا ہے صرف ایک لڑکی کی وجہ سے آپ اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتے زردار ایسا مت کریں یہ مناسب نہیں ہے عبدالعزیز چوہان نے سر بلند کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا تو بدر کی آنکھوں میں گذب ہلکورے لینے لگا کیا اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میرے لئے کیا مناسب ہے چوہان اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گرجہ مقابل کو نظر جگانی پڑی بہتر ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو انہیں خموش ہوتا دیکھ بدر لگاری حکارت امیز انداز میں بولا اب خون بہا والا معایدہ تمام ہوا پشت پڑھات بانتا وہ بولنا شروع ہوا عبدالعزیز چوہان کا سانس خوشک ہونے لگا اب خون کے بدلے خون کے سوا کسی دوسرے معایدے کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کا لہجہ اسی کی مانند صفاق تھا میں سردار شمس البدر لگاری بغیر کسی لچک کے خون کے بدلے خون کا فیصلہ سناتا ہوں سیاہ آنکھوں سے مجھ میں میں نظر توڑاتا وہ بھاری آواز میں بولا تو عبدالعزیز چوہان کو اپنی دنیا اندھیر ہوتی محسوس ہوئی ایسا مت کریں خدا کے واسطے ایسا مت کریں میں اپنی ساری جائداد آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں لیکن میرے بیٹے کو بخش دیں اس سے گلتی ہو گئی سردار میں آپ کے پاؤں بڑھتا ہوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے عبدالعزیز چوہان گڑ گڑائے عبدالقفور چوہان نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما کہ ان سے کچھ بائید نہ تھی کہ وہ اس کے پاؤں ہی پکڑ لیتے جو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس کے فیستے میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں اگلے دو دن کے اندر اندر تم اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کرو گے ورنہ اس سے اگلے دو دنوں میں سردار شمسل بدر لکاری خود اسے تم سے چھین لے گا ہاتھ کی مٹی بینچ کر اس کے مقابل کرتا اس کے جواب نے عبدالعزیز چوہان کو بے دم کر دیا تھا اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سارنگ کو چھین لے گا تو وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہے مزید یہ کہ جو دھوکہ تم نے ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے جرم میں تم اپنی نو ملازمائی ہمارے حوالے کرو گے ورنہ دیگر صورت تین مربع زمین ہمارے حوالے کرنا ہوگی اس کے اگلے فیصلے پر سرداران دل ہی دل میں اس پر اش اش کر اٹھے تھے لڑکی ہاتھ سے جا چکی تھی لیکن وہ باقی کی خواتین ہاتھ سے نکلنے نہیں دے رہا تھا اور حکیمہ خاتون تم تمہیں تمہارے خاندان سمیت اس سرزمین سے دفع کیا جاتا ہے اگر آئندہ تم یا تمہارے خاندان کا کوئی فرد دھر کی حدود میں نظر آیا تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جس سے تمہاری سات نسلیں تباہ ہو جائیں گی زمین پر جگی بیٹی حکیمہ کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بدر نے اس کے حق میں بھی فیصلہ سنا دیا تھا عبدالعزیز چوہان رحم کی بھیق مانگنے لکے جسے انصر نہیں کرتا وہ سردار شمول لگاری کی طرف پر اٹھا آنکھوں سے ان سے اجازت طلب کی تھی ان کے سر ہلاتے ہی وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا آج پھر مسلح افراد نے اس کا پیچھا کیا تھا مچمے میں شور بڑھ چکا تھا چوہانی بقاعدہ بین کر رہے تھے مگر فیصلہ ہو چکا تھا جس میں اب ترمیم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی درختوں کے پیچھے سے جھانکتا چاند آسمان کی سیاہت